انہیں صاحب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے وزیعظم سے ملاقات کی اور صوبے کے مسائل حل کرنے کے والے سے بات کی تو کیا صوبے کے چیف تریکٹیف گنڈا کو تو نکام ہو گئے جو آپ کو کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے نہیں میں بڑی خوشی سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے وزیراللہ صاحب یہ بیانات دیتے تھے اور پشاور سے اور جلسے جلوسوں میں دیتے تھے اور ایک ایسی لینگویج استعمال کرتے تھے جس سے مسئلہ گال نہیں نکل دیتے میں نے ہمیشہ ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ وفاق کے پاس جائیں اپنے فورمز پہ جائیں اور دلیل اور دلائل کے ساتھ بیٹھ کر اپنے صوبے کی حقی بات کریں جب وہ ایسی ایف سی میں گئے اس کے بعد جب انہوں نے محسن نکوی صاحب کے ہمراہ جو ہے لغاری صاحب سے انرجی منیسٹر سے بات کی اپنے دلیل اور دلائل سے میں انرجی منیسٹر کا میں وزیراعظم صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے صوبے کی لوٹ شیڈنگ میں کمی کی اور انشاءاللہ ہم اور بھی کمی کی طرف جائیں گے تو یہ فرق ہے دھمکیاں دینے کا اور بیٹھ کر دلیل اور دلائل سے بات کرنے کا تو میں ان کے شکریہ دا کرتا ہم نے وزیراعظم صاحب کا کہ چلو کچھ عرصے بعد ان کو خیال آیا اور وہ وہاں پر اپنے فورم پہ گئے دلائل پیش کیے دلیل سے بات کی اور اپنے صوبے کیلئے کچھ نہ کچھ لے کہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ گرون کا یہ رویہ رہا تو وفاق سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جو مسائل کا حال ہے وہ نکالیں سب سے پہلے تو مبارک بات کیوں کہ پہلی دفعہ آپ سے رابطہ ہو رہا ہے تو اب ماشاءاللہ ہینڈسم بھی ہیں بولچال بھی بڑی اچھی ہے آپ کے وزیراعظم جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے لیڈر کو انہوں نے کہا کہ جہاں کے پی کے میں نہیں آسکتے بلاول صاحب تو بلا رہے ہیں آپ انہیں بلاول صاحب کو دیکھیں یہ پورا پاکستان ہر پاکستانی کا ہے جو پاکستانی جدر بھی دھومنا چاہے اس کا جمہوری حق ہے آپ بھی آسکتے ہیں میں آپ کو بھی بولا رہا ہوں آئیں سوشل میڈیم پہ ایک خیبر پندخواہ ہے اور گراؤنڈ پہ دوسرا خیبر پندخواہ ہے تو آئیں اس خیبر پندخواہ کو بھی دیکھیں جو ایکچوال ہے جو کہ پریکٹیکل آپ دیکھیں جہاں تک کسی کو روکنے کی بات ہے پاکستان میں اب کسی کو نہیں روک سکتے وزیرالہ صاحب ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر تین صوبہ میں ان کے پارٹی حکومت نہیں ہے تو کیا کسی اور وزیرالہ صاحب ہمارے صوبہ میں نہیں آسکتے یا وفاق نے کہا اب اسلام آباد میں انٹر نہیں روک سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے میں نے پہلے کچھ سختی کی ان کے ساتھ لیکن جب مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا جب اس کی مجبوری کا مجھے پتا چلا تو میں نے ان کو فری انٹ دیا میں نے کہا آپ کی مجبوری جس طریقے سے اور آپ جتنا بورا بلا میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی سیاستدانوں کی مجبوری کا لیڈرشپ کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے جس میں میں نے ان کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمارے خلاق جو باتیں کرنا چاہے کہیں کیونکہ آپ کو بھی جواب دیں آپ بھی کس کے جواب دیں مجبوری کیا ان کے لیڈر کی دیت اس طرح کی تھی تو لہذا جو ہے پیوز پارٹی کے چیئرمن بلال بوٹو زرداری صاحب بہت جلد انشاءاللہ خیبر اکفہ آ رہے ہیں گورنر خاوز میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے قیام کریں گے تمام پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں میں ان کی لیڈران کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں یہ آپ کا گورنر خاوز ہے یہ عوامی گورنر خاوز ہے جو بھی آنا چاہتا ہے میرے دروازے کے لئے پلیں آئیں ہمارے پاس آئیں مہمان نوازی کام شرف دیں اور انشاءاللہ ہر کوئی خیبر خواب میں آ سکے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کیسی کو روک سکتا ہے یا کسی کو نہیں آنے دے سکتا جونکہ مجبوری ہے کچھ چیزیں تو ذرائق سے آپ چلاتے ہیں اچھا 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 کنی صاحب یہ بتائیں کہ ماضی کے دو دوست آپ پہلے ہم دیکھا تھا کہ علی امین گنڈا برا آپ کٹھے شکار کیا تھے ماضی کے دو دوست ایک کلافات کہاں سے بڑے کہیں وہ شکار کے گوش سے تو لڑائی جگرانی نہیں وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پر تصویر دیکھ بہت پرانی ہے وہ تقریباً غیرے بند 2013-14 کی ہے بلکہ وہ میرے رشدار بھی ہے اور ہم نے نکٹھے کھیلے بھی ہے میرے تو کوئی دوست اس کے ساتھ شکریہ نہیں ہے تو آج بھی آپ کی توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہیں خیبر پخواہ میں گورنر ہاؤس میں ہے میں آپ کو دعوت دے تو کھانے کی صوبہ خیبر پخواہ کی ترقی کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے امن کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے ان کے روزگار کے لیے آئے ہم مل کر بیٹھیں اگر ان کو کوئی مجبوری ہے وہ میرے پاس نہیں آساکتے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں میں جانے کو تیار ہوں اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے پلڈی کے لیڈرز ہیں پارٹی ہیں ان کے لیڈران کے پاس میں صوبہی قیاد کے پاس میں خود چل کے جا رہا ہوں میری افتاب شہر پاؤس صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے وہاں پر امیر ہیں پروفیسور ابراہیم صاحب سے پیشہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری جیوائی کے صوبہی امیر سینٹر مولانا تغرمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے میرے پی ٹی پی کے جو ابھی سربراہ ہیں ہمارے سابق وزیراللہ صاحب خیبرخواہ کی محمود خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے باقی جو ہمارے دران رہ چکے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو خیبرخواہ کے ترقی کے لیے امن کے لیے خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تہاروں تو وزیراللہ صاحب بھی جاوت دیں گے ہم ترقی کے لیے جائیں گے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے ایک پوزیٹیو لی جب انہوں نے محسن نکوی صاحب کے ساتھ اور لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں سر یہ بتائیے آپ کچھ روز پہلے جو گنڈا پور صاحب اور آپ میں لفظ جنگ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کے پی کے عوام متاثر ہوگی بالکل لفظ جنگ ہوئی تھی اور جب مجھے اساس ہو تو میں نے اپنی لفظ جنگ ختم کر دی اور میں نے کھانے کی دعوت دے دی اور آج بھی آپ کے توصے سے میں کھانے کی دعوت دے رہوں کے ہوا ہیں کٹھے کھانا کھاتے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے ہم بات کریں لیکن اگر آپ اس قسم کے بائنات دیتے ہیں جس سے اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میں اپنی ہے آپ کے پاس فیوچر پلیننگ نہیں ہے اور آپ اپنی نالائکی ناہیلی اور جو ہے کوتاہی اپنی لفظی گولہ باریس چھپانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں چھپی پھر سب یہ رہنماری فرمائے کہ یہ ایک تاثر ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا سخت انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا گھنڈا فور کا اب وہ بیانیاں نہیں رہا ان کے موقع پر رچک و نرمی پیدا ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے پرسنل کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے تین چار میں تو فرنچائز کہتا ہوں چار پانچ فرنچائز اور اتھنٹیک فرنچائز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز آ رہی ہے آج آپ مجھے دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں جو شور مچے اور پوری دنے میں اپنے جو ٹویٹر ہینڈلر ہے ایکس ہینڈلر کو بھی آج وہ دسون کر رہے ہیں اور دسون کرنے کے بعد آج تک انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا ٹویٹ کو ان بھی نہیں کر رہے ہیں اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کی سمکہ رہا ہوئی ہے جو معظمین کر رہا ہے کہ جب وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اور پھر کہتا ہے ہم نے نو مہی بھی نہیں کیا اور یہ کام بھی نہیں کیا آج آپ نے کیا کیا اگر آپ اگر میں آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈل دے رہا ہوں تو مجھے آپ کے پورے اعتماد ہے جو کچھ کریں گے لیکن آپ نے جو کچھ کیا آپ نے اپنی غلطی بھی کی آپ ان کی آج صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر ہینڈل سے اپنی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی آج تھا وہ تو ڈیلیٹ نہیں کی ہے لہٰذا ان کا ہمیشہ یہ روائیہ رہتا ہے کہ وہ چوری بھی کرتے ہیں اور اسی نظوری بھی کرتے ہیں سکنڈی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ خیفر پختور خواہ میں وہ نو مئی کے ملزمان وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں جبکہ پنجاب کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں پرسکوشن کی کمزوری ہے یا حکومت وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے وہاں پر بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں یہاں پر گناہگار قرار دیے جا رہے ہیں لیکھیں یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کسی پہ الزام لگے ہیں کچھ نو مئی کے لوگ کو تو جو ملزمان تھے وہ تو وزیراللہ بھی بند گیا خیفر خواہ میں آپ مجھے بتائیں نہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد فلاں 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 بندوں کے جس میں ہمارے وزیراللہ صاحب نہیں تھے اور ہم عدالتوں سے ہمیشہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ نو مئی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا کوئی شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکے لہٰذا نو مئی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے ان سے بلکل سزائے دی جائیں ورنہ خدا نہ خواستہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ نو مئی سے بڑا واقعہ ہو اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ نو مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیا فریقی دا تک پہنچ رہا ہے کہ دیکھیں عوام کہ نو مئی جنہوں نے کیا ماسٹر مائنٹ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے اس کو کون بخشے گا آپ نے کہا کہ آپ سب کے پاس جانے کے لیے پیار آپ ایک آئینی ہوتے پر مجموع ہیں آپ پی ٹی ای اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کردار اضار کرنے کے لیے پیار ہیں تاکہ نوٹ میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکی دیکھیں پی ٹی ای ایک سیاسی جماعت ہے اگر وہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو اس میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا پولٹیکل بندے ہیں اگر وہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں اگر وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا اس سے بے معافی مانگتی ہیں اور پولٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں ماضی میں انہوں نے جو مزے چکے ہیں ماضی میں بھی ایسی پی ٹائی کو پاکستان پی بس پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے پریزنزداری صاحب نے اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بٹھائے تھا ڈائلاؤگز کیے تھے اور ہمیشہ چیزیں ڈائلاؤگز کے ساتھ ہوتی ہیں آج بھی ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے بڑا جمہوری فورم نہیں ہے پارلیمنٹ میں آئیں بیٹھیں اپنی فیوشی سٹریجی کے بات کریں آج اگر ان کو الیکشن پر اعتراضات ہیں تو وہ جو چور دروازے ہوئے ہیں یا جو چور دروازے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں کانونسازی کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں لہٰذا پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں اپنے انپوٹ دیں تاکہ ہم آگے چلیں پاکستان کو آگے لے کر چلیں اس شوہ شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہونا اور ایسے نو کی اس شوہ شرابے میں آپ کے پانچ سال گزر جائیں اور پھر الیکشن آجیں اور پھر آپ پانچ سال دوبارہ شوش ربہ کریں آخری قصہ اگری سے جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا موقف ہے کہ کیا اقدامات ہونا چیئے عوام کو رلیف نہیں دیکھیں بہت مشکلات ہیں اس کا ہمیں ادراک بھی ہے ہمیں اس چیز پر ہمیں بہت سے لیکن خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں کل رات کو بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے کمی ہوئی ہے آہ مشکلات اس ملک میں ہیں مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ جو رلیف ہم جو ہے غریب تب کے کچھ رلیف دیں تنخاذات تب کے کچھ رلیف دیں میں نے عزمی پریمیس صاحب سے بات کی کہ ہمیں پچیس فیصد تنخائیں جو ہے سرکاری ملازمین کی بڑھانی چاہیے اس طرح میرے صبحوں کی بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سرکاری ملازمین تنخائیں ان کی پنشن کو بڑھا جائے اور عوام دوست بچٹ ہونا چاہیے عوام کو رلیف ہونا چاہیے عمرہ کو آپ ٹیکس زون میں لے کے ہیں عمرہ کو آپ ٹیکس کے اس میں لے کے ہیں ان سے چیزیں لیں اور غریب عوام کو جو ہے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ سہولیات دیں سر یہ بتائیے کہ آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا کہ پیٹرولیو مصنوات میں کمی کی گئی گزشتہ رات یہ کہا گیا کہ پیٹرولیو مصنوات کی گئی تو پندرہ روپے چالیس پیسے کمی گئی لیکن صبح ہم نے دیکھا کہ نوٹفیکیشن جاری ہوا چار روپے چوہتر پیسے کمی گا کیا یہ عوام کے ساتھ مزاق نہیں ہے نہیں مزاق اس لئے نہیں ہے کہ نورملی جو ہے وہی پھی میں نے بھی سوشل میڈیو پر دیکھا تھا کی پندرہ لیکن اس بھی اوفیشل نوٹیشن نہیں چاہتا